حسن علی نے جس طرح پرفارمز کی پھر اس کے بعد فواد عالم نے جس طرح سوک کیا ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر آپ کسی بھی ٹیم کو ویک نہیں لے سکتے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کا کچھ پتا نہیں ہوتا ایک ٹائم اچھا کھیلتی ہے ایک ٹائم بہت برا کھیلتی ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک تھا گئے ایک دفعہ پھر ویلکم ٹو تنویر سیز اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز ختم ہوئی اور کافی عرصے کے بعد پاکستان میں یہ کوئی بڑی ٹیم آئی تھی ساؤتھ افریقہ کی صورت میں اور ہماری ٹیم نے یہ ٹیسٹ سیریز جیتی بہت مزہ آیا اس ٹیسٹ سیریز کو دیکھ کے پورے ملک میں بڑی خوشی تھی کہ ٹیسٹ سیریز ہو رہی ہے پاکستان میں کیونکہ ہم چاہتے یہ بھی تھے کیونکہ کوئی ایسی بڑی ٹیم آئے پاکستان میں جس کی وجہ سے دروازے جو ہیں پاکستان کرکٹ کے کھل جائیں اور بہت انجوئی کیا سب نے کرکٹرز نے اپنے ملک میں پرفارمس دی اور حسن علی نے جس طرح پرفارمس کی پھر اس کے بعد فواد عالم نے جس طرح سو کیا پھر رزوان نے سو کیا شاہین افریدی نے بڑی زبردست بیٹنگ کی فائی مشرف نے اچھی بیٹنگ کی مطلب یعنی اپنے ملک میں کھلنے کا مقصد کیا ہوتا ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں کرکٹ ہونی چاہیے اپنے ملک کے اندر جو پرفارم کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی بات ہی اور ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے پھر آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ سامنے آتے ہیں وہ پھر اچھا پرفارم کرتے ہیں پھر وہ آگے چل کے اپنی پرفارمس کو اور امپروف کرتے ہیں یہ تو ہوگی ٹیسٹ سیریز اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ٹی ٹونٹی سیریز جو کل سے ساؤت افریقہ اور پاکستان کے مابین ہونے جا رہی ہے یہ لاہور میں ہوگی یہ سارے میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے اور ٹی ٹونٹی کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ساؤت افریقہ کے اگر سکارڈ کی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ساؤت افریقہ کے سکارڈ میں بہت سے کم ایسے لوگ ہوں گے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں ان کے ڈومیسٹک کرکٹ کے اچھے پرفارمر ہوں گے لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر شاید بہت کم ایسے پلیئر ہوں گے جن کا نام ہوگا یہ میرے سامنے آپ ساؤت افریقہ کی جو سکارڈ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں بات کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکارڈ جو ہے اس سکارڈ کے اندر بہت کم ایسے پلیئر ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اس میں سے میں دو پلیئر تین پلیئرز کو جانتا ہوں جس میں ڈیویڈ ملر ہیں اور فلک وائو ہے اور تبریز شمسی ہے اس کے علاوہ آپ یہ جتنا بھی سکارڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے شاید کوئی ایک آدھ اور پلیئر ایسا ہو جس کو آپ لوگ جانتے ہوں یا میں جانتا ہوں ادر وائز کوئی ایسے ہینڈرکس ہینڈرکس شاید ایسے پلیئر ہیں جس کو ہم نے تھوڑا بہت کھیلتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ جو لنڈے ہیں یہ شاید وہی پلیئر ہیں جورج لنڈے جو ابھی ٹیسٹ میچ بھی کھیل رہے تھے یہ بھی شاید ٹی ٹونٹی کے سکارڈ میں ڈالے گئے ہیں اب ان کی انجری کا پرابلم تھا یہ پتہ نہیں فٹ ہوں گے ٹی ٹونٹی میں کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے یہ بات کی بات ہے لیکن ادر وائز ہمیں جو ٹیم نظر آتی ہے وہ بہت ینگ ٹیم نظر آتی ہے ساؤتھ افریقہ کی اچھا اس کے بعد بات ہی کرتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے ہم نے تو یہ چیز سوچی کہ یہ جو ٹیم ہے یہ بلکل ینگ ٹیم ہے جس میں ظاہر سے بات ہے جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جو یہ ٹیم ہے یہ ینگ ہے اس کو بڑی آسانی سے ہم مار لیں گے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کھیلنے جاتے ہیں یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہے اس ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو ینگسٹرز ہیں جو انہوں نے ٹیم میں ڈالے وہ لازمی سی بات ہے ایک اچھے پرفارمر ہوں گے اپنی کنٹری میں ہوں گے لیکن اچھی ہوں گے یہاں پہ آئیں گے ان کو مشکل ضرور ہوگی کیونکہ ان پچس کے اوپر کھیلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اندر آپ کسی بھی ٹیم کو ویک نہیں لے سکتے کیونکہ کوئی بھی ینگسٹر ایک میچ ایک بولر اگر ینگسٹر ہے وہ آپ کا میچ پلٹ دے گا کوئی بھی ینگسٹر جو نیا آیا ہے وہ ایک اچھی بیٹنگ سے میچ پلٹ دے گا جس طریقے سے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے بنگلہ دیش اور ویشنڈیز کا آپ نے ٹیس میں آئی دیکھا ہوگا ایک مائر ایک پلیر آئے ہیں جنہوں نے ویشنڈیز نے 395 چیز کرنے تھے اور 200 تسرن کر دی انہوں نے ڈیبیو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش کی کنڈیشن میں کیے یہ آپ یاد رکھئے گا ان کو اس کنڈیشن کا آئیڈیا بھی نہیں تھا لیکن وہاں پہ رنس کیے تو کوئی بھی پلیر ٹی ٹونٹی کرکٹ ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو یا ون ڈے کرکٹ ہو کسی کرکٹ میں بھی آپ کسی کو آسان نہیں لے سکتے اب آپ کے سامنے جو سکورڈ میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں وہ پاکستان کا سکورڈ ہے یہ سامنے آیا آپ کا پاکستان کا سکورڈ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کا جو سکورڈ ہے اس میں اچھی سیلیکشن ہوئی کچھ تین چار لڑکوں کی جس میں ہم نے بات بھی کی اب یہ سکورڈ آپ کے سامنے بابر آزم، حیدر علی، خوشدل شاہ، حسین تلج دانش عزیز جو دومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا تھا ان کو لائے آگیا ہے آصف علی سب نے بات کی بڑی کہ آصف علی دوبارہ کیوں آگیا ہے ان کی تو کوئی پرفارمس نہیں ہے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی جس پہ کافی لوگوں نے یہ بولا کہ شاید ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے ان کو لائے گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب آصف علی جو دوبارہ آئے ہیں یہ پرفارم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد افتقار احمد شاید ان کو بہت پسند کرتے ہیں اسی لئے بار بار ٹیم میں آجاتے ہیں پرفارمس وائز تو اتنی اچھی ہے نہیں محمد نواز ہیں زفر گوہر ہیں فہیم شاہ ہیں آمیر یامین ہیں اماد بٹ اور آمیر یامین جو آئے ہیں یہ اچھی سیلیکشن ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس فاز بولرز آل آنڈر جو ہیں بہت کم ہیں فہیم اشرف کے علاوہ پھر رزوان ہیں سرفراز ہیں شاہین افیدی حارس رووف حسنین حسن علی آئے ہیں ان کی فارم بڑی زبردست لگیوی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی دیکھی کیا زبردست فارم لگیوی ہے ان کی عثمان قادر جو ہیں وہ کھیلے تھے زمبابے ایک اگیس انہوں نے اچھا پرفارم دیا تھا یہ زائد محمود جو ان کو جو ڈالا ہے یہ جو ہے ایک بڑی زبردست ایک چوئس انہوں نے رکھی ہے ایز ای لیگ سپننر ان کی بڑی اچھی پرفارمس ہے سٹل آپ سکارڈ دیکھ رہے ہوں گے اس سکارڈ کے اوپر ہم ذرا کوئی ٹیم بنا لیتے ہیں جو میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی تھی کہ بابر آزم ایک ہو جائیں گے حیدر علی دوسرے پلئر ہو جائیں گے پھر اس کے بعد خوشدل شاہ تیسرے پلئر ہو جائیں گے پھر حسین طلط میری ٹیم میں آتے ہیں چار ہو جائیں گے یا اس کے بعد فہی مشرف پانچ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد رزوان چھے ہو جائیں گے پھر شاہین افریدی ساتھ ہو جائیں گے پھر حریص روف آٹھ ہو جائیں گے پھر حسین علی نو ہو جائیں گے پھر عثمان قادر ہو جائیں گے اس کے بعد بھی کافی پلئرز بچتے ہیں محمد اسنین بچتا ہے زفر گور بچتا ہے نواز بچتا ہے سپنر اب آپ نواز کو کھلاتے ہیں یا زفر گور کو کھلاتے ہیں یہ اب سیلیکشن کمیٹی کو دیکھنا ہوگا یہ تو تھی آپ کے سامنے میں نے دونوں سکارڈ کی بات کی سات آٹھ لڑکے جو پاکستان کے وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ کلیرلی یہ کھیلیں گے لیکن جو تین چار پلئرز کی جو دو تین پلئرز کی جگہ بن رہی ہے اس میں آپشنز بہت ہیں ہمارے پاس اب کیا زفر گور کھیلیں گے یا نواز کھیلیں گے کیا حسین طلط کھیلیں گے یا اس کی جگہ کوئی آمیر یامین کھیلیں گے یا ماد بٹ کھیلیں گے مطلب یعنی آپشنز بہت زیادہ ہے حاصف علی کھیلیں گے کون کھیلے گا پانچ چھے نمبر کے بعد کون سے پلئرز کھیلتے ہیں یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیں پتا ہے کہ کون کون سے پلئرز کھیلیں گے امید یہ ہے کہ یہ جو ٹی ٹونٹی سیریز ہے یہ ہمیں اچھی دیکھنے کو ملے گی فائدہ ساؤتھ افریقہ کو ہوگا اگر ساؤتھ افریقہ جو زیادہ چانسز لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ ٹی ٹونٹی سیریز ہار جائے گی لیکن ان کے نئے لڑکے ہیں وہ سیکھ کے جائیں گے کہ ایشن پچیز کے اوپر کس طریقے سے کھیلنا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی کی ٹیم ہے ان کی پرفارمسز بہت اچھی رہ چکی پاس میں بھی تو امید تو یہی ہے کہ بہت آسانی سے پاکستان کی ٹیم یہ سیریز جیت جائے گی لیکن پھر بھی آپ کو پتا کہ پاکستان ٹیم کا کچھ پتا نہیں ہوتا ایک ٹائم اچھا کھیلتی ہے ایک ٹائم بہت برا کھیلتی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ٹیسٹ سیریز بہت اچھے طریقے سے کھیلی اور ٹی ٹونٹی سیریز بہت برے طریقے سے کھیلی لیٹس ہی دیکھتے جب میچ سٹارٹ ہوگا تو کیسی کرکٹ کھیلی جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ